بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم دوستو میں امید کرتا ہوں کہ آپ لوگ خیریت سے ہوں گے اور زندگی کے باہروں کو بھرپور طریقے سے انجائے کر رہے ہوں گے آج جو میں ٹاپک آپ کے لئے لائے ہوں وہ پاکستان پینل کورٹ اٹھارہ سو ساٹھ کا چپٹر نمبر سیونٹین ہے اور اس کے اندر جو ہم وہ سیکشن ڈسکس کرنے جا رہے ہیں وہ ہے ہائی جیکنگ اور ہائی جیکنگی جو ریلیونٹ سیکشنز ہیں وہ ہے چار سو دو اے سے لے کر چار سو دو سی تا اور ٹاپک پر آنے سے پہلے میں آپ لوگوں سے گزارش کرتا چینلو کائنڈی یہ جو میرا جو چینل اپریٹ پا جیسٹس اس کو سبسکرائب کر دیں اس لئے میں اس سے میری حضل افضائی ہوتی ہے اور ساتھ میں جب کوئی بیل آئیکن ابرے آپ اس کو بھی پریس کر دیں اس سے میری ہارنی آنے والی ویڈیو آپ کو ان ٹائم اور بات آتاں ملتے رہے ہیں تو دوستو آپ نے یہاں ٹاپک کے اوپر اب ہائی جیکنگ یہ چار سو دو سیکشن یہ پاکستان پینالکٹ اٹھارہ سو ساٹھ کے ڈیل کرتی ہے اس کو اور ہائی جیکنگ کہتی ہے ہوای جاز کا اغوا کرنا یعنی ہوای جاز کے اندر غیر قانونی طور پر داخل ہونا غیر قانونی طور پر اس کو وہ اپنا اصلی کے نوک کے اوپر یا اپنا طاقت کا استعمال کرتے ہوئے یا تھریڈ کرتے ہوئے یا تھریڈ کی کوئی قسم استعمال کرتے ہوئے وہ جو بندہ ہے وہ ائرکرافٹ کا جو ہے بندہ یا ایروکلین کا یا وہای جاز کا جب وہ کنٹرول حاصل کر لیتا ہے تو کہا جاتا ہے کہ ہائی جیک کہ یہ جاز جو ہے یہ ہائی جیک ہو چکا ہے اس میں جو کرمیلز ہوتے ہیں جو فینڈر ہوتے ہیں وہ اپنا گن پوائنٹ کے اوپر یا وہ اپنا کوئی بھی طاقت استعمال کرتے ہوئے تھریڈ کرتے ہوئے ڈرا دم کھا کر یا کوئی ایسا طریقہ یا کنڈہ استعمال کر کے وہ اڑتے ہوئے ہوای جاز کو یا ایروکلین کو اگر وہ اپنے قبضہ میں کر لیتے ہیں یا قبضہ خود کے اندر کر لیتے ہیں یا وہ جو پائلٹس ہوتی ہیں ایروکلین کے ان کو گن پوائنٹ کے اوپر اتنا مجبور کر دیتے ہیں کمپیل کر دیتے ہیں اور ان سے کہتے ہیں کہ جیسے ہم آپ کو کہتے ہیں ویسے کرو تو کہا جائے گا کہ وہ جہاز جو ہے چار سو دو کے تھے ہائی جیک ہو چکا ہی اور یہ ہائی جیک کی ڈیفنیشن کے اندر ہے اس کے بعد آ جاتی ہے سیکشن چار سو دو بی اب سیکشن چار سو دو بی یہ ہے یہ ہائی جیکنگ کی جو پنشمنٹ ہے یہ اس کو ڈیل کرتی ہے اس میں انہوں نے یہ کہا کہ جو بندہ کسی تیارے کو کسی ہوائی جاز کو کسی ومان کو کسی ایروکلین کو اگر کوئی بندہ جو ہے وہ اپنی کسی حرکت کی وجہ سے اپنی کسی ایلیگل افینس کی وجہ سے یا اپنی کوشش میں کوشش کرتا ہے یا وہ کسی اپنے ہوائی جاز کو اغوا کر لیتا ہے سیکشن چار سو دو اے کے تھے اور جب وہ پکڑا جاتا ہے بندہ تو اس کو اگر اس کے اوپر کیس ثابت ہو جاتا ہے اگر اس کے کیس پروف ہو گیا پراسکیشن اپروف کر دیا تو پھر اس شخص کو سب سے پہلی جو پانشمنٹ اوارڈ کی جائے گی وہ ڈیتھ منالٹی ہے وہ اس کو سزائے موت دی جا سکتی ہے یا اس کو لائک امپریزنمنٹ اس کو اوارڈ کی جا سکتی ہے اور اس کے اوپر جرمانہ بھی امپوس کیا جا سکتا ہے فائن بھی امپوس کیا جا سکتا ہے اور اس کی منکولہ اور غین منکولہ جائدات جو اس کی اپنی ذاتی ہے وہ بھی باگ سرکار ضبط کی جا سکتی ہے فورفیٹ کی جا سکتی ہے اس کے بعد آ جاتا ہے سیکشن چار سو دو سی اب سیکشن چار سو دو سی جو ہے یہ ہے پانشمنٹ فار آربورنگ ہائی جیکر ایکسٹر اب اس میں ہائی جیکر کو جو بندہ پناہ دیتا ہے یا ان کو اپنی تحویل کے اندر رکھتا ہے تو اس بندے کے بارے میں جو سزا کا جو تحین ہے وہ اس سیکشن چار سو دو سی کے تحت کیا گیا ہے اب اس میں یہ ہے کہ ہائی جیکر جو ہیں ایک تو ان کو پناہ دینی ہوتی ہے تیارہ ہائی جیک کرنے سے پہلے اور ایک ہوتی ہے تیارہ ہائی جیک جب وہ کر چکی ہوتی ہے اور اس کے بعد وہ کاروائی ڈال چکی ہوتی ہے اپنے مقصد کے اندر وہ اگر کامیاب ہو جاتے ہیں اس کے بعد جو ان ہائی جیکر کو پناہ دینا ایک تیارے کو آغوا کرنے سے پہلے کسی ہائی جیکر کو پناہ دینا یا تیارہ کا جو آغوا کرنے کے بعد وہ اپنا جو ان کا و جو illegال object ہے اس کے اندر وہ سکسیٹ ہو جاتے ہیں یا کامیاب ہو جاتے ہیں تو اس کے بعد جو اگر وہ علاقہ چھوڑتے ہیں ان لوگوں کو پناہ دینا اب کوئی بندہ جو ہے یہ یہ ہائی جیکروں کو پناہ دیتا ہے تیارہ ہوا کرنے سے پہلے یاد تک تیارہ ہوا کرنے کے بعد ان کو پناہ دیتا ہے یا پھر ان کی وہ مدد کرتا ہے یا ان کی وہ فائننیشلی مدد کرتا ہے یا ان کی وہ جو کوئی لاجسٹک سپورٹ ان کو کرتا ہے یا وہ بندہ ان سے یہ کام کرواتا ہے ہائی جیکنگ کا کام کرواتا ہے یا وہ جانتا ہے کہ یہ جو میں کام کر رہا ہوں یہ ہائی جیکنگ کے زمرے کے اندر آتا ہے اور اس کے بعد یا اس کا کوئی منصوبہ تیار کرتا ہے ہائی جیکنگ کا یا اس میں ان کو فسیلیٹیٹ کرتا ہے ہائی جیکرز کو یا جو بھی کام کرتا ہے تو جب وہ پکڑا جاتا ہے اس کے خلاف کیس ثابت ہو جاتا ہے جو بندہ ہائی جیکرز کو فسیلیٹیٹ کرتا ہے یا ان کو لاجسٹر سپورٹ دیتا ہے یا ان کو ابیٹ کرتا ہے یا ان سے یہ کام کرواتا ہے تو جب وہ پکڑا جائے گا اس کے خلاف کیس ثابت ہو جاتا ہے عدالت کے اندر تو پھر عدالت جو ہے تو اگر کیس ثابت ہوتا ہے تو پھر اس کو ڈیتھ پنلٹی بھی ایوارڈ کر سکتی ہے سزائے موت بھی دے سکتی ہے اس کو عمر قید کی سزا بھی ہو سکتی ہے لائف امپریزنمنٹ اس کے اوپر فائن بھی جو ہے وہ امپوز ہو سکتا ہے تو دوستو میں سمجھتا ہوں میراج کا ٹاپک آپ کو کلیر ہو گیا ہوگا اگر آپ کو کلیر ہو گیا دوستو انسا شیئر کریں میرے چینل کو سسکرائب کریں اگر آپ کوئی 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 کوئیری ہے ٹاپک سے مطالق یا کوئی ایسی بات جو مجھے نہ کہنا چاہیے تھے کہہ دی جو کہنا چاہیے تھے نہ کہہ سکا تو آپ مجھے کومنٹس پھر کر سکتے ہیں اور مجھے نئی ویڈیو کی آنے تک آپ سے اجازہ چاہوں گا اللہ حافظ